پریچائے واہ چاروں طرف ہریالی مجھے گاؤں میں یہی اچھا لگتا ہے ہم لیکن وہاں زمین خالی ہے ایسا کیوں ہے پتا جی ساحل اب وہاں زمین اپ جاؤ نہیں ہے لیکن بہت سمیں پہلے اس میں ویبھن طرح کی فصلیں پیدا ہوتی تھی تب زمین ان اپ جاؤ کیسے ہو گئی مردہ اپردن کے کارن بیٹا مردہ اپردن یا کیا ہے پتا جی بچوں مردہ اپردن آج سنسار میں پریہ ورن کی سب سے بڑی سمسیاؤں میں سے ایک ہے مردہ اپردن اور سندکشن اس پارٹ کے انترگت اس کے بارے میں اور زیادہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آؤ آؤ سیکھیں مردہ اپردن کو پریبھاشت کرنا مردہ اپردن کے کارنوں کو بتانا پریہ ورن پر مردہ اپردن کے پڑھنے والے پربھاووں کا ورن کرنا مردہ اپردن کے روک تھام کے اپائیوں کی چڑھچا کرنا مردہ بھومی یا مٹی یہاں ہر جگہ ہے ہم اس پر چلتے ہیں اس پر گاڑی چلاتے ہیں اور پودھے اگاتے ہیں اور بہت کچھ آپ چکت ہیں کہ یہاں کیا ہے یہاں مردہ ہے مردہ پرتھوی کی سب سے اوپری پرت ہے اس میں راہ میں بدل چکے ویبین چٹانوں کا مشرن پانی، ہوا، کھنیج اور ویبین پرکار کے سجیو اور مردجیو ہوتے ہیں یہاں پودھوں کی وردھی کے لیے پراکرتک مادھیم اپلبد کراتی ہے سبھی مردہ میں مکھیتا چار پدارتھ سماہیت ہوتے ہیں جل، وائیو، کھنیچکن اور جیو پدارتھ لیکن مردہ کی اتپادکتہ تیجی سے گری ہے مردہ اپردن اس کا مکھے کارن ہے آئیے اس کے بارے میں جانے مردہ اپردن جل یا وائیو دوارہ مردہ کا پراکرتک شرن مردہ اپردن کہلاتا ہے جتر کو دیکھیں اوپری ستہ سے مردہ کا خائب ہو جانا اور زمین پر گٹھے بن جانا مردہ اپردن کے لکشن ہے مردہ اپردن کا کارن جل، دوستو آئیے مردہ اپردن کے کارنوں کو جانے سب سے مکھے کارن پانی اور ہوا کا بہاو ہے زمین پر بہتا ہوا پانی اپنے سنگ مٹی لے جاتا ہے بارش کے دوران مٹی کے کڑ بارش کی بوندوں کی وجہ سے اکھڑ جاتے ہیں بہتے ہوئے پانی کے ساتھ مٹی کے کڑ بھی بہ جاتے ہیں بار بھی مردہ اپردن کا ایک مکھے کارن ہے مردہ اپردن کا کارن ہوا مردہ اپردن کے لیے ذمہ دار دوسرا کارن ہوا ہے ہوا مٹی کے مہین کڑوں کو اڑا کر دور لے جاتی ہے آنڈھی کے دوران یہاں مٹی کے بڑے کڑوں کو اڑا کر دور لے جاتی ہے مردہ اپردن کا کارن مانویے گتیویدیا یدیپی مردہ اپردن اپنے آپ میں پرکرتک روپ سے ہونے والا پرکرم ہے لیکن بہت سے ماملوں میں مانویے گتیویدھیوں کے کارن یہاں بڑھ جاتا ہے نیرونی کرن پشو چارہ گاہوں کا اتیدک دوہن غلط یا اتیوہدی طریقے سے کھیتی کرنا پگڈنڈیاں راسائنی کھادوں کا اتیدک پرائیوگ گرہ نیرمان خنن اتیادی ان میں سے کچھ کارن ہے مردہ اپردن کا پربھاو مردہ اپردن کئی اوانچید اسطیتیوں کو جنم دیتا ہے اس کے پرینام سوروپ مردہ کا کشرن ہوتا ہے اور مردہ سنڈچنا نشٹ ہوتی ہے جیو پدارتوں کی کمی کے کارن مردہ کی اتپادکتہ میں کمی آ جاتی ہے یہاں مردہ سے نمی والے تطف گھٹا دیتی ہے جس کے کارن سوکھے جیسی اسطھیتی آ جاتی ہے مردہ کی اتپادکتہ گھٹنے سے فصل کی گنووتہ اور ماترہ گھڑ جاتی ہے اتاہ مردہ اپردن پراکرتک فنسپتی پراوردھن کو بری طرح سے پربھاویت کرتا ہے جس سے اپجاؤ بھومی ریگستان میں بدل جاتی ہے مردہ اپردن کا پربھاو مردہ اپردن کے کارن مٹی سڑکوں اور گلیوں میں اکٹھی ہو جاتی ہے اس سے راستہ بند ہو جاتا ہے اور پریرام سوروپ درگھٹنائیں ہوتی ہیں اس سے کئی سنچائی نہرے بھی عورد ہو جاتی ہیں اس سے باہر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے شرط مردہ ندی جھیل اتیادی جلس روتوں میں اکٹھا ہو جاتی ہے اور انہیں پردوشت کرتی ہے مردہ اپردن سے بچاؤ مردہ اپردن پریہ ورن کی پرمک سمسجہ ہے اس نے جنگل سے لے کر ریگستان تک پوری دنیا کو پربھاویت کیا ہے اس لیے سمیہ کی مانگ ہے کہ مردہ اپردن سے بچاؤ کر کے ہم مردہ کو بچائیں مردہ اپردن سے بچاؤ کے کئی اپائیں ہیں سب سے پرچلی تو پائے ہے ادھک سے ادھک پیڑ لگانا پیڑ کی جڑیں مٹی کو مضبوطی سے پکڑتی ہیں اور اسے آسانی سے بہنے نہیں دیتی ہوا کی دشاں میں لگائے گئے پیڑ تیز رفتار ہوا سے ہونے والے مردہ اپردن سے بچاؤ کرتے ہیں جانوروں دوارہ چارہ گاہوں کا اتیدگ دوہن کے روک دھام سے بھی مردہ اپردن کو کم کیا جا سکتا ہے باندھوں کے نربان سے بھی مردہ کی کشتی کم ہوتی ہے کھیتی کی کچھ آدھونک تکنیکی کے پریوک کی آنوشکتہ ہے ادھارن سوروپ ایک ہی بھومی پر الگ الگ سمیے میں ویبھین پرکار کی فصلیں اگانی چاہیے ویبھین پرکار کی فصلوں کو ایک ہی بھومی پر کرما انوصار لگانا چاہیے اس پدھتی سے مردہ کی کشتی تھمتی ہے اور پھومی اپجاؤ بنتی ہے یاد رکھیں دوستو مردہ بہمولے پراکرتک سمپدا ہے اور یہ ہمارا دائتف ہے کس کے سندکشن کے لیے ہم پریعاورن کو سوست رکھیں ہم نے کیا چرچہ کی مردہ پرتفی کی سب سے اوپری ستے ہے مردہ کا پانی اور ہوا کے کارن پراکرتک شرن مردہ اپردن کہلاتا ہے مانویے گتیویدھیوں کے ساتھ ہی پانی اور ہوا کی گتیویدھی مردہ اپردن کے لیے زمیدار ہے مردہ اپردن بھومی کی ارورتہ کو گھٹا دیتی ہے اور ونسپتی پروردھن کو بری طرح پربھاوید کرتی ہے بھاری سنکھیا میں پیڑ لگانا اور کھیتی کی آدھونک تکنیکوں کے پریعاوک سے مردہ اپردن کو روکا جا سکتا ہے مردہ اپردن کو مردہ اپردن کو